ٹی وی شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں نیتک کی بھومی کا نبھانے والے ایکٹر کرن مہرہ کو ممبئی پولیس نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد انہیں زمانت بھی مل گئی ان کی پتنی نشہ راول نے ان کے خلاف گھرے لو ہنسا کا کیس ترج کروایا تھا زمانت کے بعد کرن نے اپنے اوپر لگے سبھی آروپوں کو غلط بتایا ہے ایک بات چیت کے دوران کرن نے بتایا کہ ایسا کیا ہوا تھا دونوں کی لڑائی پولیس تھانے تک پہنچ گئی کرن نے یہ ایسوئی کار کیا کہ دونوں کے رشتے میں پچھلے کچھ سمیں سے سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے کرن نے بتایا کہ پچھلے کافی سمیں سے ہم الگ ہونے کی سوچ رہے تھے لیکن بات پولیس تک پہنچ جائے گی اس کا اندازہ بھی نہیں تھا کرن نے کہا ہمارے بیچ چیزوں کو سلجھانے کے لیے نشہ کے بھائی روہیت سیٹھیا بھی آئے ہوئے تھے نشہ اور ان کے بھائی نے ایک الیمنی امانٹ مانگا لیکن وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں اسے نہیں دے سکتا تھا رات دس بجے پھر ہمارے بیچ اسی کو لے کر بات ہوئی تب بھی میں نے صاف کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا اس کے بعد جب میں کمرے میں گیا تو نشہ پیچھے سے آ گئی میں ماں سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی زور زور سے چلائی اور میرے اوپر تھوکا اس کے بعد میں نے ان سے کمرے سے باہر جانے کو کہا اس کے بعد نشہ مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہیں دیکھو اب میں کیا کرتی ہوں اور پھر وہ باہر چلی گئی دیوار پر اپنا سر مارا اور سب کو بتایا کہ کرن نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اس کے بعد نشہ کے بھائی نے مجھ پر اسولٹ کیا میں نے ان کے بھائی کو کہاں میں نے نشہ کو نہیں مارا ہے اور آپ یہ گھر کے کیمرے میں چیک کر سکتے ہو لیکن کیمرے پہلے سے ہی بند کر رکھے تھے جب کیمرے بند ملے تو میں نے ریکارڈنگ شروع کی اور پولیس کو بلائیا پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ وہیں سچائی کو سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا اب کیس کیا ہے تو جانچ ہوگی اور سچ جلد سب کے سامنے آئے گا نشہ پر آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ انہیں ان کے بچے سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اپنی گرفتاری پر انہوں نے سپائی دیتے ہوئے کہا کہ میں پولیس اسٹیشن میں کچھ دیر تھا پولیس والوں نے بات چیت کی اور میرا پکش سمجھا پھر وہاں سے میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا بتا دے کہ کرن اور نشہ کے بیچ کی کیمیسٹری فینس کو کافی پسند آتی ہے ایسے میں یہ خبر سبی کے لیے ایک بھڑا جھٹکا ہے بیٹے دی نو جب ایک انٹرویو کے دوران نشہ نے ان کے رشتے میں چل رہی کھٹاس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے نیوز ویب سائٹ نے کرن مہرہ سے جب اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا تھا دونوں کی ملاقات سال 2008 میں فلم ہستے ہستے کے سیٹ پر ہوئی تھی اس فلم میں کرن مہرہ بطور سٹائلسٹ کام کر رہے تھے ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کرن مہرہ فیشن گریجویٹ بھی ہیں نشہ کو دیکھتے ہی کرن مہرہ کو ان سے پیار ہو گیا تھا کچھ سالوں تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد دونوں نے سال 2012 میں شادی کر لی تھی نشہ اور کرن کا ایک بیٹا ہے کویش